اسلام علیکم ویڈا شاہد 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 بات کریں گے گریفت کے اپسوڈ امر 14 کے برامو کے پارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں دیکھا روحی کو اپنے پونن کر کے بتاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی لئے نظر نہیں ہے بہتا ہے کہ مجھے کافی بریشان ہوتا ہے وہی بھی وہ جو ہے بلکل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے دوسطرف جو ہے وہ اس سے بات کرتی ہے اضافت سے کافی کوش ہوتی ہے روحی اس کے لئے لاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہی کام کیا کرو جو میں تمہیں کہوں اور جو ہے پھر اس کے لئے شیک بھی لے گیا جاتی ہے جو ہے جب وہ روحی سے اس کے ماں پوچھتے ہیں تو کہتی ہے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے تنویر اس سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے اس سے کہتا ہے کہ جو ہے میں وہاں پہ میرا دلیلی ڈیبیس لیں وہ واپس آگیا اس کا ڈریس نکال کے پہن لیتی ہے مسئلہ کافی پریشان ہوتا ہے اسے جو ہے سب احسرات دیتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو اور جب وہ ڈریس دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں فرم سے پہلے یہ ڈریس اتارو میری یادش اتنی گمزور نہیں ہے کہ میری یاد آخر رکس کو یہ ملاقات سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے جانبوج کے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے اور جو ہے آنے والے اپسٹر میں وہ دیکھیں گا اسے کہتے ہیں کہ ہم ناپو نازم تو ہیں لیکن ہمیں بھی درد ہوتا ہے یہ وہ اور جو ہے اسے کہتا ہے کہ آپ کو اتنیٹنشن لینے کی ضرورت ہے اور خود جانبوج کے جو ہے پانے کی آگے کھڑیوں کو خود کو بغار چڑھا لیتی ہے اور جو ہے نیشہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے موزہ فان کر رہا ہے کہ تم بات کرو گے تو کہتے ہیں کہ نہیں ملازم سے کہتا ہے کہ رات تک تو تم بالکل ٹھیک تھی ایک دم سے تمہاری طبعت کیسے خراب ہو گئی موزہ بھی کافی پریشان ہوتا ہے دیکھیں یہ نور اپسٹر میں کیا ہوگا روحی کی ہے نہیں چال کیا کرے گی ان کا گھر تباہ بھی اپنے ایک منٹ کے ذریعے دے دیجئے گا